السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں اللہ پاک آپ سب کپلے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آمین اچھا جی عطیق کی جکٹ وہ مجھے کہہ رہے تھے کب سے مجھے پلیز اس کو دھو دو سادیا دھو دو اور میٹ ایک بات بتاؤں مجھے دعا کرتے مجھے اچھی سی کوئی میٹ مل جائے بہوٹ انشن ہے مجھے دوپہر کے بارہ بج گئے ہیں اور نہ عطیق ابھی ابھی بلکل نکلے ہیں ان کو میں نے بھیج ہے جیکٹ دھولوں گی جلدی سے گھر کچھ سمیٹوں گی کیونکہ میٹ جو نا ہوں میں نے پھرحال مجھے کوئی چانس نہیں نظر آرہا کہ اب میٹ آئیں گی میرے پاس کیونکہ ایک تو وہ کام نہیں صحیح کرتی دوسرا وہ کرنا چاہتی بھی نہیں ہے تو بس اب دک دعا کر دیں اللہ پاک مجھے نہ کوئی اچھی سی نا میٹ دے دیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ مشکل ہو جاتا ہے ویسے خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کر بھی لینا چاہیے ساری دنیا کرتی میں کوئی وکھری نہیں آگئی لیکن پھر اب عادت ہوگی ہے اس کے بغیر زیادہ مشکل لگتا ہے تو خیر اب جلدی سے پتا کیا میں کروں گی گھر کو سمیٹوں گی اچھا میری پتا کیا ہوتا ہے طریقہ کار میں ایسے کرتی ہوں کام شروع کرتی ہوں نا جب میٹ کے ساتھ بھی میں نے یہی طریقہ بنایا آیا تھا چلو جی اگر وہ آ گئی ہے چلو سب سے پہلے جانا وہ پورے گھر جو ہے وہ پورے گھر میں جانا وہ چکر لگانا ہے اور دیکھنے کہاں پہ کیا کچھ بکھرا ہوئے اس کو سمیٹنے ٹھیک ہے جیسے کہ میں سال کی طور پر اب سوفا پہ کیے یہ پڑھا رہا ہے شاپنگ بہر اس کو اٹھا لیا اب یہ حسنان ہے ماشاءاللہ اس نے اپنی بکس بغیرہ بکھیر دینی ہوتی ہے اب پھر جو میرے چھوٹا سا بچہ جانا سائز یہ وہ ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ اتنا ویڈ جونا لوس کر لیا اور اس کے بعد یہ دے کے پانی پر کہیں یہاں پر چھوٹ دیا یہ میرے چھوٹے بچے کے ٹوائز ٹھیک ہے تو یہ میں سب کچھ جانا میں ایسے کر کے سمیٹتی جاتی ہوں پہلے میں ہتھی کے گھپنے سمیٹتی ہوں پہلے میں ہوں پہلے میں ہوں موسیقی 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 پیٹ لیں اسے میں اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈال دیا ہے اور اب ہم یہ کھائیں گے اور پھر کیا ہوگا کارٹون لیکن گے ہم کارٹون لیکن گے بھئی اس نے اپنے مطلب کی بات کرنی ہے سو چینجز کو اپ سائٹ پہ رکھتی ہوں میں ویلکم بیک فرینڈ چچو جی میرے پیارے سے ہزبینڈ جہنا وہ میرے لئے گول گپ پہ لے آئے ہیں ہمارے مسکرانے کو ہم نے کسی کے بارے میں کبھی کچھ نکا عورتی کہنا بھی نہیں ہے اپنے الفاظ واپس لو بلو ایٹیک مائی ورڈ بیک میں اپنے الفاظ واپس لو لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو تکلیم ہے اور ہم ان کو پھر بھی دعا دیں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے بہت رکھے بیٹا میں کھلاتی ہوں آپ کو ٹھہر ہو ٹھہر ہو ٹھیک آپ نے آٹھ لیئے ہیں صرف ہوش دی رہو پورے بارہ لینے دیں بیٹا اس میں میں آپ کو بنا کر دیتی ہوں ایسے نہیں کھاتے یہ کیا خالی کھانے آپ نے کھاتے مجھے کیا میں نے کھا لینے آتی مجھے دل چاہ رہا ہے ڈانڈری سال گینے پھر یہ مساہ ہے یہ دکھے تیک اپنے لئے سوپ لے کیا ہے اور انہ نے مجھ سے کھول کر گیا مجھے تو نے سوپ پیر میں نے کہا نہیں میں نے گول کپپے کھانے ہاں اور جب گھر لائے تو میں نے سب سے پہلے اس میں سے پی بھی لیا چلو جی ہاں جی آپ کو مزے کا لگے یار گول کپپوں کا فیل کرنا ہے جو بچے مسالہ بچے کا اس کی میں بناوں گی میرے روٹی نہیں نہیں روٹی نہیں اس کی چاٹ بناوں یہ دیکھیں ہی ہمارے گول کپپوں کی چٹنیاں ہے یہ ہمارا مسالہ ہے موں میں پانی تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اللہ حافظ بائے بائے میں جا رہی ہوں آپ کو سوپ کیسا میں نے بنائے بہت اچھا بہت تیست ہے تمہارے ہاتھ میں ماشت اللہ سے اللہ تمہیں تفیق دے تمہارا روز بنایا گے شکریہ بہت بہت تاریف کرنے اتی کتنی دور تاریف نہ کیا کرو مجھا پر نہ شرم آتی ہے ملکم بیک آج جانر سویٹرز ٹرائے ہو رہے ہیں اور یہ سویٹر آپ کو کس نے بھیجا تھا تھی مال جی یہ سویٹر نے بھیجا تھا اور ماشا اللہ دے کتنی سویٹر نہیں ہے جرسی ہے سائز کیا ہے یہ دیکھ میڈیم ہے اور آپ کو کون سا سائزت ہے اچھا یہ پینڈ کے اوپر زیادہ اچھی لگے گی وہ جو پلین والی ہے نا سیمپل وہ لگ رہی ہے شرٹ پہ کمیز پہ اچھی لگ رہی ہے اور یہ والی جو نای پینڈ پہ زیادہ اچھی لگے گی سائز تو پرفیکٹ ہے دی ہاں ماشا اللہ آپ نے محنت کافی اچھی کی ہے جو چکا ہے سویٹر جو بھی سویٹر سویٹر نے اس پینڈ پہ بی یہ کیا ہے اس مام کیا ہے چیز نہیں ہے ملک کے منارے میں شر Chin یہ دیکھیں یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے مردلہ مردلہ جنس ملدلہ مسلسل معلوم ملدلہ جب ملد موسیقی